شکیل آفریدی کی رہائی کے لیے راہ ہموار امریکہ کی طرف سے مستقبل میں مزید دباؤ امریکہ نے کیا چال چلی پاک امریکہ موجودہ تعلقات کے تناظر میں اسلام آباد میں موجود سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ کی جانب سے جن مطالبات میں شدت پیدا ہوگی ان میں شکیل آفریدی کی رہائی کے لیے راہ ہموار کرنا شامل ہوگا لیکن اس مطالبے کو دیگر مطالبات کی فیرس میں شامل کر کے ہی کیا جائے گا امریکی صدور کی جانب سے ان کے رہائی کے مطالبے کیے جاتے رہے ہیں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تو شکیل آفریدی کی رہائی کو اپنی انتخابی مہم کا بھی حصہ بنایا تھا اور ایک موقع پر انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد شکیل آفریدی کو دو منٹ میں جیل سے رہا کروا سکتے ہیں تاہم پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان پر فوری رد عمل ظاہر کرتے ہوئے جواب دیا تھا کہ شکیل آفریدی کی رہائی کا فیصلہ ٹرمپ نے نہیں بلکہ پاکستان نے کرنا ہے یادش بغیر سابق قبائل علاقے سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر شکیل آفریدی عالا کار بنا اور اپنی ٹیم کے ہمراہ اس نے کمپاؤنٹ سے مکینوں کے ڈی این اے کے نمونے حاصل کرنے کے لیے پولیو ویکسینیشن کی فرضی مہم چلائی اور کامیاب رہا جس کے چند دن بعد ہی امریکہ نے آپریشن کر کے مطلوبہ مقاصد حاصل کر لیے جس کے بعد ڈاکٹر شکیل آفریدی نے مبایینا طور پر پاکستان سے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے